سپریم کورٹ ملزمان کو اپیر کا حق ملے گا یا نہیں اٹرنی جورنل نے غور کے لیے ایک ماہ کی محلت مانگ لی ایس کی سماعت غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی ذریح راست افراد کو بنیادی حقوق ملے چاہیے کسی ریٹائر جج کو 102 افراد سے ملاقات کے لیے فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کیا آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے جسٹس یاہیہ آفریدی کا سوال جی آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا اٹرنی جنرل کا جواب کیا بنیادی حقوق کو صرف قانون سازی سے ختم کیا جا سکتا ہے اس بارے میں سوچیں 21 ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو ایک طرف کر دیا کیا اب ایسا نہیں ٹوائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے چیف جسٹس کے ریمارکس ملزم کی کسٹڈی لینے کے بعد شواہد کی سمبری تیار کر کے چارج کیا جاتا ہے اگر کمانڈنگ آفیسر شواہد سے مطمئن نہ ہو تو چارج ختم کر دیتا ہے کلبوشن کے معاملے پر ایکٹ کے ذریعے اپیل کا حق دیا گیا اٹرنی جنرل کے دلائل موجودہ اسمبلی کا ایک ماہ سے کم وقت رہ گیا قانون سازی کیسے ہوگی جسٹس منیب اختر کا استفسار آرڈینس لائے جا سکتا ہے اٹرنی جنرل کا جواب سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کی نیب راولپنڈی دفتر میں پیشی نیب حکام کی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے پوچھ گچ قومیت اصاب بیورو نے آزم خان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں طلب کیا تھا جو بھی اس طرح کے امپورٹنٹ ڈیویلمنٹس ہوں ملک میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کو شیئر کرنا چاہیے یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ دی سٹاف لیول اگریمنٹ اس کے ساتھ ہمیں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے نو مہینے کا تیہ کیا ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا نہ درات پر نہ اپنا کنسکشن ریل سٹیٹ جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی آئی ایم ایف کا پروام فائنل بوم کر چکے آئی ایم ایف معاہدے کی سخت شرائط کی افواہ مستر درات اور تعمیراتی شعبے پر مزید ایک روپے کا بوجھ نہیں ڈالا چاہے گا جب تک نگران حکومت نہیں آتی کوشش ہے اسی راستے پر چلیں جو پولیسیز شروع کی ان سے آنے والے وقت میں مہنگائی کا توفان تھمنا چاہیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال ای ایم ایف معاہدے کی دستابیز عبان میں پیش کر دی آئندہ بارہ سے پندرہ دن میں قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی الیکشن میں تین ماہ لگیں گے دعا ہے ایک مستحکم حکومت آئے جس میں مسائل نہ ہو نئی حکومت میں قومی مسائل پر اتحاد ہونا چاہیے خاج آصف کا اسلام آباد میں تقریب سے خدا اسمبلیاں آٹھ اگست کو تحلیل ہوں گی ایسا ہوا تو نگران حکومت نوے روز میں انتخابات کروانے کی پابند ہوگی یکم اگست کو وزیراعظم سے ملاقات کروں گا اپوزیشن کی جانب سے نام دوں گا دو میٹنگز میں فیصلہ ہوگا کہ کسی نام پر متفق ہوتے ہیں یا نہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اس نے ساڑھے تین سال اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا اور سر ریسنٹلی دو دن پہلے جو پھر وہ بات آئی ہے کہ ان کے اپنے پرنسپل سیکیٹری ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنے ہیں سائفر کے معاملے میں سر میں سمجھتا ہوں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کا ایک ڈراما ہے پہلے دن سے کہہ رہے تھے سائفر ایک ڈراما ہے ان کے پرنسپل سیکیٹری وعدہ ماف گواہ بنے شوئمن پی ٹی آئی نے اقتدار کے نشے میں ملک کو داؤ پر لگایا ان کی سیاسی پارٹی نے پاکستان کو بندنام کرنے کی کوشش کی یہ چاہتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑیں شرجیل میمن کا سین اسمبلی میں اظہار خیال عزیر تلہ سنکہ شرمن پی ٹی آئی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ اس نے کہا تھا تہائف بیچ دیں توشہ خانہ کیس میں اب مزید بھاگنے کی گنجائش نہیں جرم ثابت ہو چکا اب بھاگ جانا کوئی حل نہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت آنا ہوگا انہیں جواب دینا ہوگا عطا تارڈ کی میڈیا ٹاک اگر سائفر میں کچھ تھا تو چوری کیوں کیا جس صفحے پر کہانی بنائی اس کو کیوں چھپایا جب تک قانون عملداری نہیں دکھائے گا بلوائیوں کے ساتھ سیاست نہیں ہو سکتی دارلے بنانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے نون لیکھ دوزار تیرہ کی طرح اکسریت حاصل کرے گی تلال چوہدری کی پریس کانفرنٹ جھوٹا بیانیاں بنانے کے لیے سائفر کو بنیاد بنایا گیا قومی اسلامتی اور ریاست کو دعو پر لگا کر جھوٹ بولا گیا اس شخص نے آڈیو لیک میں کہا ہم نے سائفر پر کھیلنا ہے عوام کو بار بار بے وکوف بنانے کی کوشش کی گئی وزیراعظم کے کوارڈینیٹر بلال ازہر کیانی کی پریس کانفرنٹ شرمن پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب میں کیسز یکجہ کرنے اور کاروائی روکنے کی درخواست ظاہر ہائی کورٹ نے شرمن پی ٹی آئی کو مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کا حکم واپس لے لیا سینئر وکیل کی ادم دستیابی پر محلت دینے کی استعدام استرد تمہات غیر موینہ مدت تک کے لیے ملتوی جناہوں سمیت پانس مقدمات میں عبوری زمانتوں پر سماعت چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش مکمل تحقیقات میں کسود بار پائے گئے سپیشل پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان لاہور کی انصداد دشتگردی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں آٹھ اگست تک توسی کر دی جناہوں سمیت دیگر مقدمات کی سماعت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی عبوری زمانت میں آٹھ اگست تک توسی لاہور کی انصداد دشتگردی عدالت کی ڈیوٹی جچ ابرگل لے کیس کی سماعت کی مونسون سپل ملک کے مختلف شہروں میں بارش ہیں اسلام آباد میں مستدھار بارش موسم خوشگوار پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش فیصل آباد بزیر آباد منڈی بہاودین بادل کھل کر برسے نشہ بیلا کے ذریعہ بادی نیلا میں مستدھار بارش سے لینڈ سلائٹنگ اپر چترال بینس سلاب سے تباہی فصلوں باغات اور جنگلات کو شدید نقصان لاہور میں بھی آج بارش کا امکان کراچی میں بھی ہلکی بارش کی پیش کوئی بھارتی پانی سے ستلج کے تیور پھر بدلنے لگے ہیڈگنڈا سنگھ والا کے مقام پر ستہ آٹھارہ فٹ تک بلند بہاو پینتیس ہزار کیوسک ہو گیا سینکڑوں ایکر پر فصلے زیرے آپ ڈھولا بند کے مقام پر پانی حفاظتی بند کے کناروں تک پہنچ گیا مکینوں کے پشتے مضبوط کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کاروائیاں احمد پرشر کیا پیپلی راجن میں سلابی پانی میں نوجوان ڈھوپ گیا دریائے چناب میں چناب نگر کے مقام پر درمیان درجہ کا سلاب ڈھولیس سے پندرہ سے زائد نشیوی بستیاں زیرے آپ لوگ گھروں میں میسور ہزاروں ایکر پر کھڑی فصلیں ڈوب گئیں راوی میں جسرڑ کے مقام پر توہیانی میں کمی دریائی بیلٹ میں ہزاروں ایکر ارازی زیرے آپ دریائے سن میں نشلے درجہ کا سلاب چشمہ بیراج پر پانی کی آمد تین لاکھ بچیس ازار اخراج تین لاکھ بیس ازار پانچ سو پچپن کیوسک ریکارڈ سویڈر میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا دوسرا واقعہ وزیر آزم کی شدید الفاظ میں مذہبت اوائی سی کے پلیٹ فارم سے شیطانی عمل کے تدارو کی حکمت عملی بنانے کا اعلان مقدس کتابوں کی بے حرمتی اظہار کی نہیں دنیا کو مستقل آزار دینے کی آزادی ہے واقعہ کا تسلسل اور تربیہ ثبوت ہے کہ یہ اظہار کا نہیں سیاسی اور شیطانی جنڈے کا حصہ ہے عالم اسلام اور مسیحی دنیا کو مل کر اس سازش کو روک نہ ہوگا شیطان کی پیروکار اس کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں جس نے انسانوں کو عزت حقوق اور رہنمائی دی نفرت کے فروغ کی عالمی قانون اجازت نہیں دیتا شہباز شریف سویڈن نے قرآن کریم کے بے حرمتی امریکہ نے بھی مضمت کر دی قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھتے اور سراحتے ہیں بے حرمتی کرنے والوں کو بھی تشویش ہونی چاہیے امریکہ مذہب اور اظہار رائے کی ازاری چاہتا ہے طالبان کے حوالے سے کئی معاملات پر تشویش ہے چاہتے ہیں دوہا معاہدے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے طالبان نے یقین دلایا تھا افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہوگی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میں تھیو میلر کی پریس کانسنس سویڈن نے قرآن پاک کی دوبارہ بے حرمتی پر عراق میں مظاہرہ شہریوں کا سویڈیش سفارت کھانے کے سامنے شدید احتجاج عراقی وزیراعظم نے سویڈیش سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ائرپورٹس کو بہترین بنائیں گے آؤٹسورس کا یہ مطلب نہیں کہ ائرپورٹس کو بیچا یہاں گروی رکھا جا رہا ہے آؤٹسورس کرنے سے کوئی ملازم ویروزگار نہیں ہوگا پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ نہ ہوئی تو ایک یا ڈیر سال میں شٹ ڈاؤن ہو جائے گا ریلویز میں سنتکاروں کو شفافیت کے ساتھ لانا پڑے گا فوجہ سادفی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال مہنگائی کے بعد تھم نہ سکے ہفتہ بار گرانی کی شرعہ انتیس آشار یا ایک چھے فیصد ہو گئی تیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ٹیمارٹرک چھبیس سرخ میچ تین تانیس روپے چینی ساڑھے چھے روپے کلو مہنگی نو اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور بارہ میں استحقام رہا ادارہ شماریات کی ریپورٹ ملتان میں یوٹیلٹی سٹورز پر گزشتہ کئی روز سے آٹا چینی اور گھی نایاب شہری خوار پوٹا کے یوٹیلٹی سورز سے بھی چینی کھائے شہری مارکٹ سے ایک سو ساٹھ روپے کلو چینی خریدنے پر مجبور پنجاب کے دو سو آفسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی دو عرب تین تیس کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری محکمہ خزانہ پنجاب کا ایڈوانس فنڈز جاری کرنے سے متعلق خط پنجاب کے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کو سولہ سو سی سی گاڑی دی جائے گی